بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے سیم ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا اور سوشل میڈیا یعنی کہ فیس بوک اور وٹس اپ اکاؤنٹس کے اندر اس کو شیئر کیجئے گا چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ایک نئی خبر ہے یہ کہ چائنہ نے ایک اپنا جہاز ہے ان کا FTC 2000G جو کہ جس کو چائنہ میں JL9 کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا پہلا ایکسپورٹ آرڈر جو ہے وہ چائنہ کو مل گیا اب اس سے پہلے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ JF17 Thunder جو ہے وہ چائنہ کا ایکسپورٹ ہو رہا ہے اور اس کے بعد چائنہ میں بننے والا یہ دوسرا جہاز ہے جو کہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے اس سے پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ J7 جو تھا جو کہ مک ٹوئنٹی ون کی ایک فارم تھی اس کی کوپی تھی لیکن وہ بیسیکلی مک ٹوئنٹی ون کی کوپی تھی یہ وہ جہاز ہیں جو کہ آپ کہہ لیں کہ چائنہ کے اندر بنیا ان کو چائنہ کے اندر ڈیزائن کیا گیا تو یہ جو جہاز ہے یہ بیسیکلی ابھی خبر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کی تھوڑی سی بیکڈراؤنڈ بتا دوں چائنیز نیوی اس کو ایز ای ٹرینر یوز کر رہی ہے دوہزار چودہ سے اور چائنہ کی ایڈ فورس اس کو دوہزار پندرہ سے ایز ای ٹرینر اپنے پاس یوز کر رہی ہے بسیکلی میں آپ کو بتاؤں گا کہ چائنہ اب کرنے کیا جا رہا ہے جو میری سمجھ کے مطابق ہے چائنہ یہ کیوں اس طرح سے یہ ٹرینر جیٹس جو ہیں ان کو بھی مارکٹ میں لے کے آ رہا ہے تو انہوں نے چائنہ کی جو کمپنی ہے انہوں نے کہا جی جو اس کو بناتی ہے انہوں نے کہا کہ اس کا ہمیں پہلا جو آرڈر ہے وہ ایک ساؤتھ ایشین کنٹری سے مل چکا ہے اب ساؤتھ ایشیا میں جو کنٹریز ہیں ان کے نام میں آپ کو بتا دیں برونائی ہے کمبوڈیا ہے ایس تیمور ہے انڈونیشیا لاوس ملیشیا میانمار فلپینز سنگاپور تھائیلنڈ ویتنام یہ ساری کنٹریز جو ہیں یہ ساؤتھ ایشیا میں آتی ہیں چائنہ نے کہا کہ ہم نے پہلا ایک سپورٹ آرڈر ان میں سے کسی ایک ملک کو دے دیا ملک کا نام نہیں انہوں نے بتایا آرڈر کی پرائس نہیں انہوں نے بتائی اور کتنے جہاز دے رہے ہیں یہ بھی نہیں انہوں نے بتایا اور دوسری بات یہ ہو سکتا یہ میانمار ہی ہو اب ہو کیا رہا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فرس بیچ جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم دو ہزار اکیس میں اس کا دے دیں گے اندر تک جہاں تک جس کنٹری کو دینا اس کی اپگریڈ فارم تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پرانے جہاز ہیں ان کے جو ائر انٹیکس ہیں وہ ڈی ایس ای نہیں ہیں ڈی ورٹلس انٹیکس نہیں ہیں لیکن جو نیا جو بنایا گیا اس کے اندر ڈی ورٹلس انٹیکس جس طرح کے جی اپ سیونٹین تھنڈر کے ہیں اس طرح سے استعمال کیے گئے ہیں اس کو امپروف کیا گیا ہے اس کا جو کافی کچھ ہے وہ میں ابھی آپ کو آگے بتاتا ہوں بسکلی یہ جو جہاز ہے اس کی 28 ستمبر 2018 یہ جو اپگریڈڈ فارم ہے اس کا دو سیٹر جو تھا جی ایل نائن جی اس کا جو تھا یہ سپرشانک جہاز تھا اور اس کی فرس فلائٹ ہوئی تھی اپگریڈڈ ورجن کی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو انہوں نے نام دیا تھا جی ایل نائن جی اور اس کا ایکسپورٹ ورجن ہے ایف ٹی سی دو ہزار جی یہ جو اپگریڈڈ ورجن ہے یہ 28 ستمبر 2018 میں اس کی پہلی فلائٹ ہوئی تھی اور تب بھی چائنہ نے کہہ دیا تھا کہ ہم اس کو ایکسپورٹ کے لیے لے کے جائیں گے اور انٹرنیشن مارکٹ میں اس کو لے کے جائیں گے اس جہاز کا ایرکرافٹ کیریئر ورجن بھی بنا لیا گیا ہے اور اپنے ایرکرافٹ کیریئر کے جو پائلٹس ہیں ان کو چائنہ اس کے اوپر بھی ٹرین کر رہا ہے اس کی جو میکسیمم سپیڈ ہے وہ 1.4 میک ہے اس کا ٹوٹل وزن جو ہے وہ 11 ٹن ہے اس کی رینج 1650 کلومیٹر ہے اور سرویس سیلنگ یعنی کہ یہ کتنی ایلٹیچوٹ پر جا سکتا ہے یہ 15 کلومیٹر ایلٹیچوٹ اچیف کر سکتا ہے یہ 15.4 میٹر لمبا ہے اور 4.8 میٹر اس کی ہائٹ ہے اور یہ دو گھنٹے تک ہوا میں ائر بون رہ سکتا ہے یعنی کہ اپنے انٹرنل فیول کے ساتھ یہ دو گھنٹے تک یہ ہوا میں اڑ سکتا ہے اس کے ساتھ ہارڈ پوائنٹس ہیں یہ میں آپ کو جو بھی بات بتا رہا ہوں یہ جی ورجن کی ہے یعنی کہ جو اپگریڈڈ ورجن ہے اس کی میں بات بتا رہا ہوں اس کے ساتھ ہارڈ پوائنٹس ہیں اس میں ایک موڈرن ریڈار لگایا گیا ہے پہلے اس کا جو ریڈار تھا وہ یا تھا ہی نہیں اگر تھا تو وہ بہت فضول قسم کا تھا لیکن اب اس کا جو ریڈار ہے اس کو امپروف کیا گیا ہے اس کا فائر کنٹرول سسٹم جو ہے اس کو امپروف کیا گیا ہے اور اس کی جو میکسیمم کپیسٹی ہے وزن اٹھانے کی وہ تین ہزار گیجی کی ہے اس کو سودان کی ائر فورس اور چائنہ کی ائر فورسز یوز کر رہی ہیں سودان کا آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں یہ کافی پرانا تھا اس میں ڈی ایس آئی بھی نہیں تھے اس کے ائر انٹیکس پرانے تھے یہ جہاز بسیکلی جو ہے وہ جے سیون یعنی کہ ایف سیون پہ ہی بیس کیا گیا اس کو موڈرنائز کیا ہے چائنہ نے اور اس کے اندر گلاس کاکپٹ لگا اس کا ائر جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ائر انٹیکس اس کے چینج کی ہیں اور اب یہ کیوں چائنہ بسیکلی بنا رہا ہے چائنہ اس کو اس لیے بنا رہا ہے کہ چائنہ آپ نے ایک ایکو سسٹم تیار کر رہا ہے جس طرح ایکو سسٹم کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی ہی چیز یعنی کہ جہاز اگر آپ جے سیونٹین تھنڈر لیں تو اس کے لیے ٹرینر بھی بھی آپ چائنہ سے ہی لیں اس کا یعنی کہ آپ ایک جہاز آپ چائنہ سے لیتے ہیں تو پورا ایکو سسٹم آپ چائنہ کے لیں جس طرح ایک ایک ایکو سسٹم مشہور ہے یعنی آپ ایپل کا آئی فون لیتے ہیں تو ایپل کی واش لیں گے ایپل کا ہی آپ جو ہے وہ آئی میک لیں گے ایپل کا ہی کمپیوٹر لیں گے اندر اس کے جو ہے وہ سیملس جو ہے وہ سارا کچھ ٹرانزیشنز ہوتی ہیں چائنہ بھی سیم ٹیکنالوجی پہ آ رہا ہے کہ اگر آپ نے پلیٹ فارم چائنہ کے لیے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوڈان اس کو جو ہے وہ کمپٹ کے لیے بھی یوز کر رہا ہے یعنی اس کو پر میزائل بھی لگا سکتا ہے اس کے اوپر وہ چائنہ سوڈان جو ہے وہ راکٹ لانچرز بھی لگا سکتا ہے چھوٹے چھوٹے راکٹ لانچر ہوتے ہیں راکٹ لانچ کر سکتے ہیں وہ بھی لگا سکتا ہے تو یہ اچھا خاصا ایر ٹو ایر اور ایر ٹو گراؤنڈ جو ہے وہ جہاز ہے تو چائنہ جو ہے چھوٹی ایر فورسز کے لیے جن کے پاس اتنے پیسہ نہیں ہیں ان کو بھی یہ دے گا اور جو ایر فورسز اس کے بڑے جہاز کری دیں گی ان کے لیے بھی چائنہ جو ہے وہ ٹرینرز لے کے آ رہا ہے اچھی موو ہے چائنہ کی چائنہ بڑی طاقتوں کو ڈیفنیٹلی ٹف ٹائم دے گا تو یہ ایک نیوز تھی میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں تو دوستو آج کے لیے بس اتنی ویڈیو لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور آگے اس کو ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تینکیو اللہ حافظ